دیبو مطا شاہ نے شو شور اور انوکھی کے آف ایر ہونی پر دیا بڑا بیان کرن ویر شرما کے ساتھ اپنی کیمسٹری پر کہی یہ بات پہلی بار سکرپ سن کر آخر کیوں رو پڑی تھی دیبو مطا شاہ ول کیا ہے پوری خبر چلی ہم آپ کو بتاتے ہیں اس فیڈیو میں دیبو مطا شاہ یعنی کی انوکھی کے کیارکٹر کو لوگ کرتی ہیں بہت ہی پسند ول کیا آپ کو پتا ہے شو ملنے سے پہلے دیبو مطا چھوڑنے والی تھی اپنا کریئر جی ہاں کیا ہے پوری خبر چلی ہم آپ کو بتاتے ہیں اس فیڈیو میں دیبو مطا نے اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ بہت سالوں کی محنت کے بعد مجھے شو اشاروں اشاروں میں کام کرنے کا موقع ملا پر اس کے بعد پینڈمک آ گیا اور میں آڈیشنز دی رہی تھی پر مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے کام ملے گا یا نہیں پینڈمک کی وجہ سے کوئی ہوپ نہیں بچا تھا میں نے اپنے پیرنس کو کال کیا اور کہا کہ میں واپس آ رہی ہوں میری گھر جانے کی ساری تیاریاں ہو چکی تھی تب ہی مجھے میکرز کا کال آیا اور جب میں نے سکرپ پڑھی تو میں رونے لگی کیونکہ یہ میری زندگی کی کہانی تھی کرنبیر شرما کے ساتھ اپنی کیمیسٹری پر بات کرتے ہوئے دیبو مطا نے کہا کہ کرنبیر میرے بہت اچھے دوست ہیں ان کے ساتھ رومانٹک سینز کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے شو کے آف ایر جانے کے بارے میں بات کرتے ہوئے دیبو مطا نے کہا اس کے بارے میں مجھے ابھی کوئی جانکاری نہیں ہے لیکن اگر شو آف ایر ہوتا ہے تو مجھے بہت دکھ ہوگا انوکھی کا کردار میرے لیے بہت اہم ہے میں نے اسے کئی مہینوں تک نبھایا ہے اگر شو آف ایر ہو جاتا ہے تو اس کا مجھے بہت ہی دکھ ہوگا بل آپ کا کیا کہنا ہے اس پوری خبر پر بتائیے گا ضرور ہمیں کامنٹ سیکشن میں اور اسی طرح کی اپ ڈیٹس کے لیے فالو کرتے رہیے ہمارے چانل فیفا فوس ٹی وی کو چانل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں